بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں صحیح بخاری کے کتاب کے پانچے باب سے حدیث نمبر 251 لے کر حاضر ہوں چلائیں سے مل کر مستفید ہوتے ہیں ہم سے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم سے عبدالصمد نے انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے انہوں نے کہا ہم سے ابو بکر بن حفظ نے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سلمہ سے یہ حدیث سنی کہ میں ابو سلمہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں گئے ان کے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا آپ نے ساہ جیسا ایک برطن منگوایا پھر غسل کیا اور اپنے اوپر پانے بھائیا اس وقت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا حدیث نمبر 252 ہم سے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم سے یہجہ بن آدم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم سے زہین ابو حساق کے واسطے سے انہوں نے کہا ہم سے ابو جعفر محمد باقی نے بیان کیا کہ وہ اور ان کے والد جناب زین العابدین جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے اور کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے آپ سے غسل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ایک ساہ کافی ہے اس پر ایک شخص بولا یہ مجھے تو کافی نہ ہوگا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لئے کافی ہوتا تھا جن کے بعد تم سے زیادہ تھے اور جو تم سے بہتر تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک کپڑا پہن کر ہمیں نماز پڑھائی حدیث نمبر دو سو تری پن ہم سے ابو نعیم نے روایت کی انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے عمر کے واسطے سے بیان کیا وہ جابر بن زید سے وہ عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برطن میں غسل کر لیتے تھے ابو عبداللہ امام مخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عینہ اخیر عمر میں اس حدیث کو یوں روایت کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہواں سے انہوں نے محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور صحیح وہی روایت ہے جو ابو نعیم نے کی ہے جزا کرلا